السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی ایک ایسا تابوت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک روشنی کی صورت موسیٰ علیہ السلام سے ڈریک کلام کیا کرتا یعنی تابوت سکینہ جسے اپنے سامنے رکھ کر کی گئی بنی اسرائیل کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا اور اس کی بہنتہا طاقت نے اس کو ہاتھ لگانے والے کئی لوگوں کی جان تک لے لی تابوت سکینہ کیا تھا یہ کہاں سے آئے تھا اس کے اندر کیا موجود تھا یہ اس وقت کہاں پر موجود ہے کیا واقعی ماہرین کے مطابق یہ ایتھوپیا کے ایک چرچ کے اندر موجود ہے جسے دنیا سے چھپایا جا رہا ہے کیا نائنٹین ایٹی ون کے اندر ریلیز ہونے والی فلم اڈیانا جانس کے مطابق ہٹلر کی فوج نے اس کی کھوج لگا کر اسے ڈسکور کرنے کے بعد اس کی طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب جاننے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تابوت سکینہ ایک ایسا مقدس صندوق ہے جو کہ یہودیوں کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی تبرکات کیونکہ ان کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام کوئے تور پر چالیس دن کے لیے گئے تو اللہ نے دس احکامات کی تختیوں کے علاوہ ایک تابوت بنانے کا بھی حکم موسیٰ علیہ السلام کو دیا جسے بلکل ویسے ہی تیار کیا گیا جیسے اللہ نے حکم دیا تھا اس میں تمام تبرکات کو رکھا جاتا اور موسیٰ علیہ السلام اسی تابوت سکینہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ڈریک کلام کیا کرتے جس کے اوپر دو فرشتوں کے مجسمے موجود تھے اور انہی کے درمیان سے ایک روشنے نکل کر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کرتی اس میں تورات کا اصل نسخہ تھا پتھر کی تختیاں تھی جس پر دس احکامات لکھے تھے موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کا اصحا مبارک اور ان کے کرتے منو سلوہ کا من یعنی بنی اسرائیل قوم کا وہ خانہ جو کہ اسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہوا کرتا اس کے اندر موجود تھا اس کے علاوہ سلمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی جسے وہ جنات کو کنٹرول کیا کرتے تھے اس کے اندر موجود تھی تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے احسان کو یاد رکھیں بنی اسرائیل قوم اسے بہت مقدس سمجھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بھی ان کے درمیان کوئی بڑی مشکل آتی مثلا جنگ کے وقت یا قبیلوں کے درمیان کوئی لڑائی کا فیصلہ کرنا ہوتا تو تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کیا کرتے کیونکہ ان تبرکات کی وجہ سے یہ انتہائی مقدس اور سکینہ یعنی دل کو سکون پہنچانے والا تھا یہ شمشات کی لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا جس پر باہر سونے کو چڑھایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش اور نافرمان ہو گئی آپسی جگڑے سود جادو اور نبیوں کے خلاف ساوشوں میں پڑ گئی تو تب اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا تو قوم اعمالکہ کو ان پر مسلط کر دیا جس نے حملہ کر کے یروشیلم کو بالکل تباہ کر دیا یہ قوم کئی ہزار بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے اور باقی در بدر ہو کر یہاں وہاں بھٹک گئے اور یہ قوم تابوت سکینہ کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی اور لے جا کر اسے گندی جگہ پر ڈال دیا یہ بنی اسرائیل کے زوال کا دور تھا حضرت شمویل علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے مگر بہت بڑے ہو چکے تھے بنی اسرائیل کے سب لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لئے ایک سپہ سلار مقرر کر دیں تاکہ اس کی قیادت کے اندر ہم کافروں سے اکٹھے ہو کر لڑ سکیں اور اپنا وطن فلسطین واپس حاصل کریں حضرت شمویل نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو جس بھی شخص کو میں تمہارا بادشاہ چنوں گا تو میں ہر صورت اس کی بیعت کرنی ہوگی کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا لہٰذا یہ سب لوگ راضی ہو گئے لیکن چنا گیا تیس سال کے ایک نوجوان حورت تعلوت علیہ السلام کو جو کہ اس وقت مال اور سٹیٹس کے حساب سے بنی اسرائیل کے لوگوں میں بہت کام تھے لہٰذا یہ سن کر یہ سب لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور اس بات پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ نوجوان تو ہمارے سٹیٹس کبھی نہیں ہیں ہم اس کی حکمرانی کیسے قبول کریں حضرت شمویل نے فرمایا کہ یہ زاری سٹیٹس کے اندر تو بے شک کمزور ہیں مگر علم اور جسمانی طور پر مضبوط ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ جسے تم سے چھین لیا گیا تھا وہ تمہیں برکت کے طور پر واپس ملے گا تو تم لوگ اس نشانی کو دیکھ کر اللہ کے حکم کو قبول کرنا بنی اسرائیل کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ ایسی جنگ جو اور طاقتور قوم بینہ کسی جنگ کے یہ مقدس صندوق ان لوگوں کو واپس کر دے اور خود سے جنگ کرنے کی تو بنی اسرائیل کی اس وقت کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس نشانی کا ذکر سورہ البکرہ کی آیت 243 کے اندر اس طرح سے مجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اس کو تمہارے پاس اٹھا کر لائیں گے اور بالکل ایسا ہی ہوا کیونکہ جب قومیا مالکہ نے اس مقدس صندوق کی بے حرمتی شروع کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے شہروں کے اندر تاؤن کی وابا پھیلنا شروع ہو گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی شہروں کو ویران کر دیا آخر کار تنگ آ کر جوتشی اور قبیلے کے بڑے بزرگی کٹھے ہوئے اور اندازہ لگایا کہ شاید اس صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے یہ سب نحوصت ہو رہی ہے لہٰذا اس تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر ان لوگوں نے شہر سے باہر نکال دیا اور فرشتوں نے اس بیل گاڑی کا رخ بنی اسرائیل قوم کی طرح موڑ دیا اور یوں یہ صندوق ان کے پاس عفرہ شمیل علیہ السلام کی پیشنگوئی کے مطابق بھی نہ کوئی جنگ کیے اللہ کے حکم کے مطابق پہنچ گیا لہٰذا یہ لوگ اس نشانی کو دیکھ کر مجبور ہو گئے کہ اس حکم کو تسلیم کریں اور آخر کار تعلوت کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا کہ کسی دیو کی طرح لمبا اور انتہائی طاقتور تھا بنی اسرائیل قوم ان سے اس قدر خوف زیادہ تھی کہ کوئی بھی ان سے جنگ کرنے کو تیار نہ ہوا اور اوپر سے فلسطینی فوج نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی جالوت کو قتل کر دیا تو یہ وطن بینہ کسی جنگ کے تمہارا ہے لہٰذا تعلوت نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص اسے قتل کرے گا تو میں اپنی بیٹی کی شادی سے کر دوں گا اور وہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا جسے حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی غلیل کے ایک ہی وار سے قتل کر دیا اور وعدہ کے مطابق تعلوت نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی اور سولہ سال کے بعد جب تعلوت کی وفات ہوئی تو اگلا بادشاہ انہیں چن لیا گیا حضرت دعوت علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے لیے کلگ سے حیکل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر لوگ اللہ کی عبارت بھی کر سکیں اور اس مقدس صندوق کو بھی یہاں پر حفاظت سے رکھا جائے لیکن اپنی زندگی کے اندر وہ اس عمارت کو مکمل نہ کر سکے لہٰذا آپ کے بیٹے سلمان علیہ السلام نے اس عمارت کو مکمل کیا انہوں نے جنات سے اس عمارت کی تعمیر کروائی اسی لئے ان کے نام کے مناسبت کی وجہ سے اسے حیکل سلمانی کہتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کے چالیس سال کے بعد ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام مزید چالیس سال تک بادشاہ بنے جن کی حکومت پوری دنیا تک قائم ہو گئی یعنی تقریباً ایک سو سال کا عرصہ بنی اسرائیل کا عروج تھا سورہ البکرہ کے چیپٹر ٹو کے آخر پر اس واقعے کا ذکر تفصیل سے مجود ہے اور اسی لئے یہ صندوق مسلمانوں کے لئے اس قدر اہم ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی مجود ہے اور یہ انبیاء کی وراثت ہے لیکن اسلامی روایت کے مطابق یہ مقدس صندوق ڈریکٹ عورت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں بلکہ جنت سے عورت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا پوری زندگی ان کے پاس رہا اور پھر وراثت کے طور پر ان کے اولاد یعنی پیغمبروں اور رسولوں کو منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ عورت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا جن کا لقب اسرائیل تھا اور ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں ان کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور پھر عورت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا جو کہ بنی اسرائیل سے ہی تھے حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم پھر سے اسی جادو ٹونا سود اور آپسی خانہ جنگی کے اندر پڑ گئی بے تعاشیٰ نبی بھیجنے کے باوجود یہ قوم صدرنے کو تیار ہی نہیں تھی الٹا پیغمبروں کی دشمن ہو کر ان کے خلاف سافشیں کی انہیں قتل کیا یہ عجیب لوگ تھے کہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے تھے اور اس کی عبادت بھی ان کی اسی منافقت سے اللہ کی ذات جلال کے اندر آئی تو ایک بار پھر سے اللہ کا عذاب اس نے کوئی ایک عمارت بھی صحیح سلامت نہ چھوڑی اور لاکھوں یعودیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا شہر سے باہر اس نے انہی غلاموں کی بفتی تعمیر کی جسے تل عبیب کا نام دیا اس نے حیکل سلمانی کو تباہ کر کے تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا اس کی بے حرمتی کی اور قوم امالکہ کی طرح اسے گندی جگہ پر ڈال دیا جس کا عذاب اس پر زلکر نین بادشاہ کی صورت میں نازل ہوا کیونکہ اس واقعہ کے ستر سال کے بعد ارانی بادشاہ کورش کبیر یا زلکر نین نے بابل عراق پر حملہ کر کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا اور اسے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا یہ لوگ پھر سے یہاں پر آ کر عباد ہو گئے اور حیکل سلمانی کی تعمیر ایک بار پھر سے شروع کر دی جو کہ چار سو سال تک قائم رہی مگر اس دوران تابوت سکینہ کی کوئی خبر نہ مل سکی کہ آخر وہ کہاں پر گیا بخت نصر نے اس کے ساتھ کیا کیا وقت گزرتا گیا یروشلم رومی حکومت کے کنٹول میں چلا گیا جس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس وقت کے منافق یہود علماء کو آئینہ دکھانے پر رومی بادشاہ کو ان کے قتل پر آمادہ کیا گیا کہ یہ شخص تجال ہے مگر اللہ نے انہیں موجانہ طور پر آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہودی ایک بار پھر سے اپنی بادہ مالیوں کے اندر مصروف ہو گئے یوں ستر سال گزر گئے بنی سرائل نے رومی حکومت سے بغاوت کی کوشش کی تو ستر اسویں کے اندر رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا اور یہ بخت نصر سے بھی ظالم ثابت ہوا کیونکہ اس نے پورے شہر سمیت ایکلیف سلمانی کو ایسا تباہ کیا کہ اس کی صرف ایک ہی دیوار باقی رہ گئی جسے آج بھی مقدف جان کر یہودی قوم اس کے سامنے روتی اور دعائیں کرتی ہے اس دوران لاکھوں یہودی مارے گئے کئی ہزار کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا اور اب کوئی بھی ایسا شخص نہ بچا جو کہ یہ بتا سکتا کہ تابوت سکینہ آخر کہاں چلا گیا یا اس کے ساتھ کیا ہوا یہ لوگ انیس سو سال تک در بدر یہاں پر بھٹکتے رہے اور جب برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد فلفتین پر قبضہ کیا تو مجودہ اسرائیل کو جنم دیا جہاں پر دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے آج تک اس تابوت سکینہ کا منظر سے غائب ہونا بلکل ایک پہلی ہے جس کے بارے میں مختلف دعوے دنیا بھر سے سامنے آتے رہتے ہیں کیونکہ کسی کے مطابق تو وہ اردن کے علاقے جبل نیبو کے علاقے میں کئی پر مجود ہے جبکہ یہودیوں کے مطابق یہ مفجد اقصہ کے نیچے ہی کئی پر دفن ہے جہاں پر کبھی ہے کلیف سلمانی مجود تھا اور وہ اس کی تلاش میں اس قدر پاگل ہو چکے ہیں کہ مفجد اقصہ کی بنیادوں تک کوئی ان لوگوں نے خدوا دیا ہے لیکن آج ماہرین کی مانے تو ان کا سب سے بڑا شک ہے ایتھوپیا کے ایک چرچ پر جو کہ ایتھوپیا کے اکسوم قصبے کے اندر مجود چرچ آف سینٹ میری آف زیون ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکسوم قصبے کے اندر رومی دور حکومت کے اندر یا تابوت ان کے ہاتھ لگا تھا جسے چھپا کر یہاں پر منتقل کیا گیا کیونکہ اس میں کچھ ایسی پورا سرار طاقتیں تھی کہ اس سے ہاتھ لگانے والے کئی لوگوں کی جان چلی گئی تو کئی اپنی آنکھوں سے اندھے ہو گئے ایڈورڈ ایلینڈ روف جو کہ ایک مشہور بریٹیش اسٹوریاں اس کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس نے اپنی آنکھوں سے اس تابوت کو اس چرچ کے اندر دیکھا ہے جب وہ بریٹیش آرمی کے اندر تھا اور یہاں پر کسی بھی شخص کو جانے کی جعوت نہیں مگر اسے زبردستی اندر گس کر جب تحقیقات کرنا پڑی تو سچ اس کے سامنے آیا جبکہ ایکسپرٹس آج یہ کہتے ہیں کہ ایڈورڈ نے جو تابوت دراصل وہاں پر دیکھا تھا وہ اصل نہیں تھا بلکہ ریپلی کا تھا یعنی اصل کی کوپی جو کہ لگتا بلکل اصل جیسا تھا 1992 کے اندر کئی مائرین کی ٹیم خفیہ طور پر جب اس کی تحقیقات کرنے چرچ پر پہنچی تو چرچ کے سرپرست نے بتایا کہ ہاں یہ یہی پر مجود ہے لیکن یہ تباہی ہے کیونکہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس میں عجیب سی طاقت ہے جو کہ دیکھنے والے کو بلکل اندھا کر دیتی ہے کیونکہ مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ اس کی حفاظت پر معمور تھے یا تو ان کی آنکھیں بلکل ختم ہو چکی ہیں یا اس روشنی کی شدت کی وجہ سے سفید ہو چکی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایتھوپیا کی حکومت نے نہ تو اس بات سے کبھی انکار کیا ہے اور نہ اس کا اقرار مذہبی طور پر عقیدت کی وجہ سے کسی بھی شخص کو آ کر یہاں پر تحقیقات کرنے کی جاوت نہیں لہٰذا یہ دعویٰ آج تک کنفرم نہیں ہو سکا جبکہ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ مصر میں دریائے نیل کے پاس کہیں پر دفن ہے جسے 1981 کے ایک فلم انڈیانا جونز کے اندر دکھایا گیا ہے کیونکہ اس کے مطابق دوسرے جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کی نازی فوج نے اس تابوت سکینہ کو مصر کے پاس کہیں پر خوج نکالا تھا جو کہ ایک سرنگ کے اندر حفاظت سے دنیا سے چھپا کر رکھا گیا تھا اس میں بیتاشا طاقت مجود تھی جو کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور انسانوں کو تباہ کر سکتی ہے کیونکہ اسے حاصل کرنا ہٹلر اور اس کی فوج کا خواہ بھی رہ گیا کیونکہ فلم کے آخر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس تابوت سکینہ کو کھولا جاتا ہے تو اس کی طاقت کی وجہ سے اس کے آس پاس مجود سبھی فوجی اور تمام لوگ ایک ایک کر کے مارے جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے کچھ عجیب و غریب قسم کی روحیں نکل کر سبھی لوگوں کو مار دیتی ہیں اور اس کے بعد اسی تابوت کے اندر پھر سے واپس چلی جاتی ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ تابوت سکینہ کا غائب ہونا آج تک ایک راز ہے کہ یہ آخر کہاں پر چلا گیا لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ بنی اسرائیل قوم کی بدہ مالیوں کی وجہ سے سزا کے طور پر یہ نعمت ان سے چھین لی گئی جو کہ آج تک کسی مسئلت کی وجہ سے دنیا کی نظروں سے دور ہے کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت واپس آئے گا تب اللہ تعالیٰ اسے ایک بار پھر سے ظاہر کرے گا لیکن تب تک اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات یا اس کے ملنے کے بارے میں کسی بھی دعوے کی کوئی حقیقت نہیں یا صرف سنسری پھلانے کے لیے افوائیں ہو سکتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ